اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کا ملوم ہے کہ پاکستان نیوی میں جن لوگوں نے اپلائی کی ہے ان کے جو ٹیسٹ ڈیٹ ہے وہ آ گئی ہے رول نمبر سلپ جائے وہ ایشو کر دی گئی ہے جن لوگوں کی ابھی تک نہیں آئی ان کو جاری ہو جائیں گی وہ اپنی ویب سیٹ پر چیک کر سکتے ہیں دوستو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ٹیسٹ ہوتے کیسے ہیں کمپیوٹر پر ہوتا ہے یا ریٹن ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں مکمل ڈیسکس کریں گے تو اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس بارے میں کافی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو جن لوگوں نے اپلائی کی ہے وہ سب سے یہ پہلے پرشان ہوتے ہیں کہ ٹیسٹ کیسے ہوگا ٹیسٹ جو ہے وہ کمپیوٹر پر ہوگا ٹھیک ہے ہم سیکیوز ہوں گے اور جن لوگوں نے ابھی تک کمپیوٹر پر ٹیسٹ نہیں دیا وہ اس معاملے میں کافی پرشان ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ جب جائیں گے وہاں جا کے آپ نے صرف اپنے جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ درچ کرنا ہے اور کمپیوٹر میں آپ نے لوگ ان ہو جانا ہے تو آپ کے سامنے جو پیپر ہوگا جو ٹیسٹ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا آسان طریقہ ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کے سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے صرف لوگ ان ہونا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا تو بھرکے دوستو اس کی تیاری کیسے کرنی ہے تو دوستو اس کے لیے بک بھی کافی موجود ہیں لیکن ایک وائب سائٹ ہے میرے پاس میں اس کا لنک بھی اگر آپ چاہیں تو اس کو میں دے دوں گا ورنہ جہاں آپ یہی سے اس کی تفصیل دے سکتے ہیں اور اپنی تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ کو اس وائب سائٹ سے کافی مدد ملے گی سب سے پہلے دوستو ہم نے گوگل اوپن کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں جا کے ہم نے لکھنا ہے گو ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے جی گو ٹیسٹ ہے ڈاٹ پی کے بھی لکھ سکتے ہیں اکیلہ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی آپ لکھنے تو یہ دیکھیں لکھ لیا ہے وہ اس کو سرچ کریں گے جب سرچ کیا تو یہ اس کا جو پہلا پیج کھل ہے آپ کے سامنے اس میں نیچے دیکھیں تو لکھا وہ جوائن پاک نیوی ٹیسٹ ہے اس کو جوائن پاک آرمی ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے جنرل نالج سارے ٹیسٹ اس میں دیئے گئے ہیں تو ہم اس میں جو ہے جوائن پاک نیوی جو ٹیسٹ ہیں وہ اوپن کرتے ہیں کیونکہ ہم نے نیوی کا ٹیسٹ دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو وائب سیٹ ہے یہ اوپن ہو چکی ہے ٹھیک ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے تو اس میں جب ہم نیچے جائیں گے تو اس میں کافی سارے ٹیسٹ دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے تو جنرل نالج کا بھی ہے انٹیلیجنس کا بھی ہے اس کے بعد جی نان واربل انٹیلیجنس ہے فیزکس ہے کمیسٹری ہے انگلیش ہے ہر قسم کے ٹیسٹ دیئے گئے ہیں تو دوستو سب سے جو مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ انٹیلیجنس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم انٹیلیجنس کو ہی کلک کریں گے تاکہ ہمیں کچھ اس کی سمجھ آ سکے تو جب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ پیج اوپن ہوتا ہے یہ اگلی وینڈو جو ہے وہ اوپن ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں اس نے سولہ ٹیسٹ دیئے ہیں ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہے سکرین پہ سولہ ٹیسٹ اس نے دیئے ہیں اس میں سے ہم نے کوئی بھی کر سکتے ہیں تو ہم پہلا جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمیں ٹیسٹ کا جو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے کنیوی کے ٹیسٹ ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ پہلے پہ جب ہم نے کلک کیا ہے تو یہ اس کا پیج کھل گیا ٹھیک ہے دوسرے اس میں وہ ٹیسٹ انٹرڈکشن قرار ہے ٹھیک ہے جی پہلے ٹیسٹ کا نیم ہے اس کے بعد سبجیکٹ ہے پھر ٹیسٹ ٹائپ ہے یعنی یہ ٹیسٹ جو ہے یہ ایم سی کیوز ہے ٹھیک ہے ایم سی کیوز ٹائپ ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ٹوٹل جو کوئسٹن ہے وہ پچیس ہیں ٹوٹل مارکس پچاس ہیں وہ ٹوٹل ٹائم ہے پچاس منٹ ٹھیک ہے جی یہ نیک سوال کے دو منٹ ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے جی اور یہ وائیو سیٹ پہ جو گیا اس کا اصل نیوی کا یہ نہیں ہوتا ہے نیوی کا اپنا جو ہے سسٹم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے ایسے ہی ہے یہ ایک مثال دی گئی ہے ٹھیک ہے جی تو اس طرح ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد دوستو یہ اگر ہم نیچے آئے تو یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے کلک ہیئر تو سٹارڈ دے اس پہ ہم نے کلک کر دینا ہے تاکہ ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ سٹارڈ ہو سکے ٹھیک ہے جب ہم نے اس پہ کلک کر دیا تو یہ اگلی وینڈو جو ہے اگلا پیج جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اگلا پیج اوپن ہوا تو دیکھیں اوپر اس نے ٹائم جو ہے نا وہ شو کر دیا اکتالیس میٹ انڈ یارہ سیکنڈ رہ گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا اسی ٹائم اسی طریقے سے ہمارے ٹیسٹ پہ بھی ٹائم شو ہوتا رہے گا اور ہم نے اپنے ٹائم میں جو ہے ٹیسٹ پورا کرنا ہوگا ٹھیک ہے جی تو دوستو یہ دیکھیں یہ پہلے جو سوال ہے اس کا دوسرے پہ میں نے کلک کیا ہے ٹھیک ہے تیسرے پہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ پہلے سوال کا یعنی اندازے سے کیا ہے جواب تو یہ نہیں ہے لیکن اندازے سے دیکھیں اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ کریں ٹھیک ہے جی ہم نیکسٹ کرتے ہیں تو اس میں دوستو دوسرے کا بھی ہے دوسرے میں ہم تیسرے والا جو ہے اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ کر لیا اس کے بعد ہم پھر نیکسٹ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس میں جو ہے سیریز نمبر یہ سیریز نمبر والا سوال بہت زیادہ آتا ہے اس میں ہم نے سیریز فیل کرنی ہے تو کوئی بھی سیریز ہم اس میں جو ہے فیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد اسی طریقے سے ہم پچیس سوال جو ہے نا وہ ہم نے حل کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک آئیڈیا دیا گیا ہے ایک مثال دی گئی ہے اس طریقے سے آپ کا ٹیسٹ نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم واپس جانا چاہیں تو پچھلا سوال دیکھنا چاہیں تو ایسے پیچھے بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آنسر چیک کرنا چاہیں اس کا تو ہم آنسر بھی چیک کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے یہ دوسرا سوال جو تھا اس کا میں نے تیزے جو سی اوالہ تھا اس پہ لگایا تھا لیکن وہ صحیح نہیں تھا تو کریکٹ جواب بھی اس نے دے دیا ہے اسی طریقے سے اس کے سوال اور جواب آپ نے چیک کرتے رہنا ہے سی انسر کا جو افشن ہے اس پہ آپ جواب چیک کر سکتے ہیں اور نیکسٹ بھی ہم آپ آگے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور پریویس پہ آپ پیچھے جا سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک ٹیسٹ کا طریقہ اکھار تھا جو پاک نیوی کے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ٹیسٹ کے مدلے کسی قسم کی کوئی پرشانی ہو تو پوچھ سکتے ہیں اور فی الحال اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ